اسلام علیکم آج کیج نمبر دو پر ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ماشاءاللہ سے میل اور فیمل ہمارے پاس موجود ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنے نیوی برز کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور جن لوگوں نے اس ویڈیو کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا تو میں ساتھ میں آئی بٹن اور لنک شیئر کر رہا ہوں وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے پاس آلمانڈ کلر کا میل ہے ماشاءاللہ سے huge size میں ہے اور اس کی تیل کاٹی ہوئی تاکہ ہمیں fertility issue نہ ہو سکے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ فیمل ہے ماشاءاللہ سے white color کی home breed ہے اگر آپ اس کے محف وغیرہ دیکھ پا رہے ہوں تو کافی improved size میں ہے اور یہ ہمارے گھر کا piece ہے جس کی وجہ سے اس کی quality کافی improved کی ہوئی ہے تو quality کی improvement کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو idea ہو سکے کہ ہم اپنے loft میں birds کی quality کو کیسے improve کرتے ہیں day by day اور cage by cage ہم ویڈیوز upload کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے جو نئے ویورز ہیں وہ بھی ساتھ میں شامل ہوتے رہیں اور انہیں idea ہوتا رہے کہ اگر کسی cage میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی problem ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے solve out کرتے ہیں اور overall ہم جو improvement ہے اپنے birds میں کس طرح سے کرتے ہیں اور colors جو ہیں وہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں تو یہ male اور female confirm ہو گئے ہمارے cage number 2 کی اس کے علاوہ اس نے پچھلے ایک clutch میں اس پیر نے ہمیں دو ایکس دیئے ہوئے تھے مگر ہمارے پاس ایک ہی hatch ہوا اور hatching ratio ہمارے پاس 50% رہی اس ویڈیو میں ہم اس چک کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کے colors جو ہیں وہ کس طرح ٹک میں کس قسم کے colors آئے ہیں اور اس کی quality improved کس طرح ہوئی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے پاس piece موجود ہے اس پیر نے ہمیں دیا ہوا ہے almond کس ہی حد تک ہمیں almond color produce کر کے دے رہا ہے اوورال اس کے دونوں جو wings ہیں main وہ black color میں آئے ہیں تیل میں تھوڑا سا black ہے اور باقی white ہے اگر ہماری viewers دیکھ پا رہے ہوں تو یہ چیک کافی گندہ ہوا پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ کے لاؤٹ میں بھی اس قسم کی problem ہے تو میں آپ کو وجہ بتائے دیتا ہوں آج کل کافی سخت گرمی ہے اور یہ ہمارے پاس indoor اور یہ ہمارے پاس indoor جو ہے وہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے جس میں proper ventilation جو صرف جس میں proper ventilation کا طریقہ کار ہمارے پاس صرف دو طرف سے دو کھڑکیاں ہیں جن سے آٹو ہوا گزرتی ہے کوئی پنکھا وغیرہ نہیں لگا ہوا تو اس کے باوجود بھی آپ ہمارے birds دیکھ پا رہے ہیں کافی active اور healthy ہیں آج کل کے موسم میں facebook میں میں نے بہت زیادہ comments پڑے ہیں لوگوں کے کہ ہمیں medicines بتائیں ہمارے birds ہیں وہ کافی زیادہ موں کھول کے سانس لے رہے ہیں اس قسم کی دوسری علامات بھی show ہو رہی ہیں لیکن آپ کے سامنے ہمارے جو indoor birds loft ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے تو آپ نے اپنے birds کو جو ہے ایک proper ventilation دینی ہے بغیر کسی فین کے تو انشاءاللہ آپ کے birds بھی اسی طرح behave کریں گے جس طرح کہ میرے birds behave کر رہے ہیں یہاں کا موسم ہے اور جلائی کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ result آپ کے سامنے ہے اگر آپ external medicine use کریں گے تو آپ کے birds جو ہیں وہ مزید week ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے birds جو ہیں وہ اچھا perform نہیں کر پائیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک piece موجود ہے جو کہ بہت اچھی quality میں موجود ہے overall اس کا size کافی big ہے اور جب یہ ہمارے پاس zero kali میں ایک proper shape میں اور proper colors میں آئے گا تو بھی آپ کے ساتھ share کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز اور improvements آپ کے ساتھ share ہوتی رہیں آج کی ویڈیو کیج نمبر دو بے ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ